موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین ہم گاہے با گاہے اپنے مارننگ شو میں پنجاب پولیس کے ان جوانوں کو مدو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مختلف شعباجات میں محکمے اور ملک کا نام روشن کیا ہے آج ہمارے ساتھ مسٹر لہور کے ہونے والے مقابلے میں رنر آپ کی پوزیشن حاصل کرنے والے ٹرافنگ وارڈن موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں وسیم عرشت صاحب شکر اللہ کیسے ہیں آپ سنوے شکر الحمدللہ وسیم یہ بتائیے کہ آپ نے مسٹر لہور کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی اس کے لئے کوئی خاص قسم کی تیاری کرنی پڑتی ہے سپیشلی یا پھر اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ اس میں پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو ایک مقصوص تیاری کرنی پڑتی ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ مینج کرنی ہے جم تو ہر کے بندہ جاتا ہے فٹ رہنے کے لئے ٹھیک ہے کمپیٹیشن کے لئے آپ کو ایک اپنا گول سیٹ کر کے اس کی پروپر تیاری کر کے ساتھ پھر جانا پڑتا ہے مثل مینیا میں دوہزار چودہ میں آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس میں کیا فرق ہے اور مسٹر لہور میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہائٹ کے حساب سے ہوتی ہے اچھا ہائٹ کے حساب سے ہائٹ کے حساب سے آپ سے کٹاگریز جنہوں نے بنائی ہوتی ہیں اس حساب سے پھر آپ کی کٹاگریز میں آپ پرفارم کرتے ہیں روزانہ کتنے گھنٹے جم کرنی پڑتی ہے کمپیٹیشن کے لئے اصل میں جم کمپیٹیشن کے لئے اتنا جم بھی ضروری ہے لیکن زیادہ ضروری ڈائیٹ ہے کیونکہ پورا دن آپ نے اپنی ڈائیٹ کو منیج کرنا ہے جم میں تو جا کے آپ نے ایکسسائیز میکسیمم گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹ ایکسسس کرنی ہے باقی زیادہ جو فوکس ہے وہ آپ کی ڈائیٹ کے اوپر ہے مسیمہ بگنرز کو کیا سجسٹ کریں گے کیا آپ ان کو ڈوائس کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو منٹین کریں جو جنرلی فارمولا وہ تو یہی ہے کہ 1.5 آپ نے پروٹین لینے اپنے باڈی بیٹ کے حساب سے اور کارب 2.2 کے آپ نے ملٹی پلے کرنے دینا اپنے بیٹ کو تو جو کارب آ جائیں گے آپ کاربز لیں گے اتنے آپ گرام پروٹین لیں گے تو پھر آپ کی باڈی جو ہے آپ کا جیسا گول ہوگا اس سے آپ سے پھر آپ اس کو اپنے انٹیک جو ہے وہ لیتے رہیں گے سیم صاحب آپ ٹرافک پولیس میں جوب بھی کر رہے ہیں کافی تف جوب ہوتی ہے تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں ساتھ میں جیم اور ساتھ میں ڈیوٹی بہت مشکل نہیں ہو جاتا جی مشکل تو ہے بلکل کیونکہ سٹینڈنگ جوب ہے تکا جانے والی جوب ہے تو جوب کے ساتھ ساتھ پھر وہ مینجز کو کرنا پڑتا ہے ساتھ میں اپنا ٹریک سور لے جاتا تھا کیونکہ شوق تھا بہت فورس اگر آپ کریں تو پھر آپ نہیں کر سکتے وہ ساتھ ساتھ پھر میں اپنا ٹریک سور ساتھ لے جاتا تھا جیوٹی آف کی ساتھ ہی پھر راستے میں واپسی بھی جم چلا گیا جم کو ایکسیز کی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کسی کا چلان کاٹ رہے ہیں اور رچانک اس نے آپ سے پوچھ لیا ہے آپ کی فیڈنس کا راز کیا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں کونسی ڈائیٹ کھاتے ہیں اور آپ نے چلان چھوڑ دیا اس کا وہیں پہ نہیں چلان چھوڑنے والا تو غیر ایسا سی نہیں سپورٹسمن بغیرہ ہوتے ہیں یا کونشنس ہوتے ہیں لوگ فیڈنس کے وہ سمجھ جاتے ہیں فزیق دیکھے کہ یار یہ بندہ فیٹ ہے تو وہ پوچھتے ہیں یار آپ بڑے فیٹ ہیں اس طرح کے سوال آ تو وہ کافی وائلیٹر پوچھتے رہتے ہیں آپ اس وقت پولیس لائنز میں جیم انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں پولیس کے جوانوں کے لیے کتنی ضروری ہے فیٹنس یہ صرف فیٹ رہنا پولیس کے لیے ضروری نہیں ہے ہر بندے کو فیٹ رہنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کا اپنی صحت کا خیار رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ بیلڈ فورس میں ہیں یونی فارم پرسن ہیں تو جتنے آپ فیٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کا اچھا عمر جائے گا اتنی آپ ڈیوٹی اچھے طریقے سے پرفارم کریں سکیں گے اور دوسروں کے اوپر اچھا امپریشن پڑے گا فیوچر کے کوئی پلانز ہیں آپ کے کوئی کمپیٹیشن کوئی اور کھیلنے کا پلان ہو آپ کا کوئی ارادہ ہو کہ ہاں میں نے اس کمپیٹیشن میں جانا ہے مزید محنت کرنی ہے جی انشاءاللہ وہ تو میرا ارادہ ہے کہ میں مزید محنت کروں اور اچھی کنڈیشن کے ساتھ جاؤں ون کروں میں مسٹر لہور کا ٹائٹل ون کروں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہوں تو نیکس یئر میں ون کروں اور آگے مسٹر پنجاب کے لیے بھی جاؤں کتنے گھنٹے ایکسسائز آپ کرتے ہیں جب آپ فیلڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائیٹ کو کس طرح سے منجھ کرتے ہیں ڈائیٹ بہت ساتھ اپنا ٹیفن من آ کے لیے آتا ہوں جب ڈائیٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈائیٹ میں یہ ایکسس سنیا ہے بلکہ کہتے بھی ہیں کہ بوائل چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے کبھی بتا جائیں یا کیا ہر وقت بوائل نہیں کھانا مجھے یہ کچھ سپائسی بھی کھانا ہے تو کبھی ایسا کوئی موڈ ہوا آپ کا نہیں وہ اس طرح بلکل ہوتا ہے کہ آپ نا وہ تنگ آجازیں فیٹ اپ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ مسلسل ایک چیز کرتے رہتے ہیں پھر آپ کی بوڈی اس کی یوزٹ ہو جاتی ہے جب میں سپائسی کوئی بھی دل کرے گا میں میں کھاؤں گا تو بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گا شروع میں تو اچھا لگے گا لیکن بعد میں مجھے نا وہ عجیب سا آکور سا رکھنا فیل ہو جائے گا تو چیٹ چیٹ نہیں کیا کبھی چیٹ ڈے کہتے نا چیٹ ڈے کہتے نا لیکن وہ تھوڑا بہت چیٹ کر لیتے ہیں زیادہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تو ہفتے میں کتنا دن ہونے چاہیے میرے جیسے بڑے گی ایک دن ہوتا چیٹ میل کا یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی اس کا سہرہ کس کو دیں گے کس کو کریڈٹ دیں گے یہ کامیابی اس کے سر ہے زیادہ تر ایفرٹس میں میری وائف کی بھی میرے ساتھ اپنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے لیے کھانا تیار کرنا سارا کچھ جتنا میں ٹائم دیتا ہوں اس سے زیادہ ٹائم تو وہ بچاری دیتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جی بالکل ایسی ہے دیکھیں نہ کرو مجھے ڈائیٹ تیار کر کے نہ دے کتنا مشکل کام ہے میں تو صرف کھا رہا ہوں کنزیوم کر رہا ہوں اصل میرے تو وہ کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کے قمتی وقت کا کہ ہمارے پروگرام میں آئے جی ناظرین نے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ایک بات آپ لوگ انہیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ